پرماتمہ نے ہمیں جو دیا ہے اسے کئی ہجار گناہ کر کے اسے واپس کیسے لٹائیں اس کے کچھ تھوڑے سے ویچار آگے آدمی بھی ایک نئے من کو جنمت دینے کے لیے اتسک ہوا ہو تو اسے ہمت کرنی ہوگی کہ وہاں پرانے من کو مٹانے میں اسے نشٹ کرنے میں سمرد ہو سکے ساحسی ہو سکے جو آدمی پرانے من کو ہی لے کر اس خیال میں ہوگی میں پرماتمہ تک پہنچ جاؤں گا وہاں گلتی میں ہے نیا من چاہیے پرماتمہ کی پاس پہنچنے کے لیے اکدم تاجہ جیوند جس سے ساری ویرث کی چیزیں الگ کر دی گئی ہو تب من کی بھومی تیار ہوتی ہے اور اس میں پھر نئے بیج بوئے جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسان بھی اس بات کو بھلی بات ہی جانتے ہیں لیکن بڑے سے بڑے منوشی بھی اس بات کو نہیں جانتے ہیں من میں کونسی چیزوں کی جڑے ہیں جو پرماتمہ کے بیجو کو انکوریت نہیں ہونے دیتی ہے اور جن کو ہٹا دینا بلکل ہی ضروری ہے اور ہٹانا اس لئے بہت کٹھین ہے معلوم ہوگا کیونکہ جو چیزیں بادا ہے پرماتمہ کے آنے میں ہمیں انہی کو سیوگی سمجھ رکھا ہے جو دوار نہیں ہے دیوار ہے اسی کو ہم نے دوار سمجھ رکھا ہے اور جو مارگ نہیں ہے بادا ہے اسی کو ہم نے مارگ سمجھ رکھا ہے اسی لئے اسے ہٹانے میں بڑی کٹھنائی پرتد ہوگی لیکن وہ کٹھنائی آسان ہو جاتی ہے اگر یہ دکھائے پڑ جائے گی جسے ہم نے سیوگ سمجھا تھا وہاں تو ویرود تھا اور جس نے ہمیں سہارا سمجھا تھا وہاں تو ہمارے لئے بندن تھا اور جسے ہم نے سوتندرتہ سمجھا تھا وہاں تو ست پرتیشت پرتندرتہ تھی ہمارے مند میں پرماتما کی طرف سب سے بڑی بادائیں ہیں وہ بتانے کا پریت نہ کروں گا لیکن ہجار ورسوں سے کسی بنیادی بھول کے کارن ہم ان کو بادائیں نہیں سمجھ کر سیوگی سمجھتے رہے ہیں یہ ہماری بہت ہی بڑی بھول ہے بس آج اتنا ہی باقی اگلے ادھیائے میں